نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں یوپی لائب میں ہوں آپ کے ساتھ درگیج سب سے پہلے بات کرتے ہیں پریاغ راج کمب سے جڑی ایک خبر کی یوگی سرکار پریاغ راج کمب میں کیابنٹ کی بیٹھک بلانے کے تیاری کر رہی ہے دراصل پردیش میں یوگی سرکار بننے کے بعد ہی بات اٹھی تھی کہ پریاغ راج میں کیابنٹ کی بیٹھک ہوگی لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا ہے اب جبکہ پریاغ راج میں کمب چل رہا ہے تو سرکار نے تیہ کیا ہے کہ کیابنٹ کی بیٹھک یہاں ہوگی پہلی بار ایسا ہوگا جب پریاغ کی کیابنٹ کی بیٹھک راجدھانی کے باہر ہوگی ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ سارے منتری مکہ منتری کے ساتھ 39 جنوری کو پریاغ راج میں کمب سنگم میں ڈپکی لگائیں گے اور یہی پر کیابنٹ کی بیٹھک بھی کی جائے گی آپ کو بتا دے دنیا کے سب سے بڑے آدھیاتمک اور دھارمک میلے کمب کی شروعات پندرہ جنوری کو ہو چکی ہے مکر سنکرانتی کے موقع پر شاہی سنان کے ساتھ اس کا آگاز ہوا تھا کمب چار مارچ تک چلے گا اس میں قریب پندرہ کروڑ لوگوں کے آنے کا انمان ہے کمب دوہزار انیس ارد کمب ہے جو ہر چھ سال پر ہوتا ہے مہا کمب کا آئیوجن بارہ سال میں ہوتا ہے یوگی سرکار نے کمب میلے کے لیے چار ہزار دو سو چھتیس کروڑ روپے آونٹڈ کیے ہیں سال دوہزار تیرہ میں مہا کمب کے بجٹ کا یہ تین گناہ بجٹ ہے اب تک کا سب سے مہگا کمب بھی ہے تو پہلی بار ہوگی راجدھانی سے باہر یوگی کیبلیٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ آگامی انتیس جنوری کو جو کیبلیٹ کی بیٹھک ہوگی یہ راجدھانی لکنو سے باہر ہوگی اور پریاغراج کے پرانگرم ہوگی تو اس خبر پر وستار سے بات کرنے کے لیے ہمارے سایوگی امیش مشرا ہمارے ساتھ جو چکے ہیں امیش پہلی بار ایسا ہوگا کہ لوگ بھون سے باہر نکل کر پریاغراج کے کمب کے پرانگرم میں یوگی کیبلیٹ کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے لوگوں کو ملے گا جب پریاغراج کے پریاغراج میں ہوگی اور ساتھ ساتھ کی بیٹھک ہونے جی جائے گی انتیس جنوری کو یہ لوگ پوری کیبنٹ کے ساتھ جائیں گے ساتھ ساتھ وہاں پر کیبنٹ میں بیٹھک ہی ہوگی کچھ بڑے فیصلے بھی لیے جائیں گے اس کے بعد سارے جو منتری ہیں وہ سنگم میں دھوکتی لگائیں گے آسٹھا کے جو پاون پرز جلہ اس میں دھوکتی لگائیں گے ساتھ ساتھ اور تمام چیزیں جو وہاں پر ہیں ان کا درسن بھی کریں گے سارے جو منتری ہیں اور اس منتری منگل میں جو کیبنٹ منتری ہے راج منتری ہے ستن پردھار ہے سارے منتریوں کو وہاں پر جانا ہے یہ اپنے آپ میں ایک پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جب پوری کیبنٹ کہیں اور لکناؤں میں نہ ہو کر بلکہ باہر کیبنٹ کی بیٹھک ہی جاری ہے تو اپنے آپ میں یہ پڑا معاملہ ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جو دیشنے کو ملنا ہے یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جب پوری کیبنٹ آسا کے کمپ ریاغراج میں ایک خاص سب لوگ گلتی لگائیں گے اور وہاں پر بیٹھک کر کوئی بڑا نڈے بھی لیا جائے گا امیش ایسے میں سوال یہ بھی ایک اٹھتا ہے کہ مہا کمپ کے ایک میلہ پرانگن میں یہ بیٹھک ہونی ہے تو کیا یہ بیٹھک میں جو مددے ہوں گے وہ کمپ کے ہی کیندر سے مددے ہوں گے یا اور بھی جنتہ سے جڑے مددے جیسے کہ عام طور پر ہر بیٹھک میں ہوتا آیا ہے وہ ہی ہوں گے بتائیں امیش مددے ہوں گے ایک الگ پہچان دیلی ہے سرکار اس سے سام بھی کر رہی ہے تو کہیں کہیں تم سے بھی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں امیش سرکار کمپ کے بھاویتہ میں کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتی ہے اسی لیے جو پچھلا مہا کمپ ہوا تھا اس سے زیادہ تین گناہ ادھک بجٹ بھی اس کمپ میلے میں لگایا ہے ایسے میں کیا تیاریاں ہیں اس کیابنٹ کی بیٹھک کو لے کر بتائیں امیش سرکار پورا پوری طرح سے سرکار نے پورے بجٹ کا وہاں پر ایک اچھا کھاسا بجٹ دیا ہے تاکہ وہاں پہ کسی سے کوئی آسوز بھانہ ہو اس کو لے کے پوری طرح سے سریاج راج سن میں پوری بھوستہ سو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اب کیابنٹ بھی جائے گی مکونتری بھی جائیں گے اور بیدیسی بھی جو سنبھالو وہ بھی آئے ہیں تو اپنی آپ کی بار جو ہے جو سریاج راج میں یہ کو مچل لائے اس کو لے کے سرکار پوری ایک الگ پہچان دینے کی چاہت میں ہے وہ پہچان بھی دیکھ رہی ہے تو ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں بھوستہ جو اتنا بڑا آیوجن ہو رہا ہے سرکار اس کے پوری طرح سے بطلبندر ہے اس کی بھوستہ پوری طرح سے صدرل کر دی گئی ہے اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں پہنی بار دیکھنے سے ملے گا جب پوری کیابنیٹ تنگم میں ایک سار جھوٹی لگائے گی وہیں پر بیتر کرے گی اور فیصلے لگی تو کہیں نہ کہیں یہ جو کمی کی مہتوہ ہے اس کو بھی بڑھانا ہے باقی کی جانکاری کے لیے اب ان تیج جنوری کا ہی انتظار کرنا پڑے گا دھنواز امیج جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور ہمارے ساری جانکاری ساجہ کرنے کے لیے آپ کو بتا دے پہلی بار ایسا ہوگا کہ راجدھانی لکھنوز سے باہر کہیں مکہ منتری سمیت تمام منتری منڈل کے سدس کیابنیٹ کی بیٹرک کریں گے وہ بھی پریاغ راج کے کم میلے کے پرانگڑ میں